بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ گیارہ خواب جس کسی کو بھی آتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ انسان اللہ کے قریب ہے اور اللہ کا ولی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا برغزیدہ بندہ ہے میرے دوستو ان گیارہ خوابوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہم آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کریں گے کہ سب مل کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ہم سبھی درود شریف پڑھے اللہم سلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا ہمی دم مجید اللہم بارک علی محمد وعالی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا ہمی دم مجید پہلے دوستو سب سے پہلے آپ کو اگر کوئی خواب آتا ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو برے خواب تو ویسے بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے اگر آپ کو کسی بھی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ ایسے شخص کے ساتھ اس خواب کی تعبیر اس سے پوچھے جس شخص کو صحیح خواب کی تعبیر بیان کرنے آتی ہو آپ اپنی کسی اچھے دوست کے ساتھ اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں وہ دوست آپ کا وفادار ہونا چاہیے ایسے دوست سے کبھی بھی اپنا خواب اسے نہ بتائے جو آپ سے حسد کرتا ہو اور اس شخص کو بھی اپنا خواب نہ بتائے جس میں بغض ہو جو جادوگر ہو اور کبھی بھی اپنے خواب کو غیر مسلم کو بھی نہ بتائے صرف اور صرف اپنا خواب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہی بتائے اور جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ اسی کو بتائیے گا کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب جو ہے وہ ایسے پورا ہوتا ہے جیسے ایک زمین سے جب پرندہ اڑتا ہے تو اس پرندے کے پاؤ کے ساتھ لگی ہوئی مٹی جتنی دیر تک اڑتے ہوئے اس پاؤ سے جدا ہو کر مٹی واپس زمین پر پہنچتی ہے اتنی دیر کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے تو اسی لیے اپنے خواب کی تعبیر اس بندے سے کروائے جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو پیارے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں ستارے نظر آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی نہ بتانا کیونکہ پیارے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے تو اسے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خواب ہم اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتے اگر وہ آپ کے لئے مخلص نہیں ہے میرے دوستو اگر آپ کو شک ہے کہ یہ شخص میرے لئے ٹھیک نہیں ہے تو کبھی بھی اپنا خواب اس کو نہ بتانا میرے دوستو ہمیں پتا ہے ہم نے ابھی تک آپ کو وہ گیارہ خواب نہیں بتائے جس کو دیکھنے کے لئے آپ یہاں تک آئے ہیں تو ہم آپ کو بتا دے کہ ہم جلدی جلدی آپ کو بتا دیتے شروعات میں ہی سب کچھ بتا دیتے سیدھا آپ کو گیارہ خواب بتا دیتے اسے سے آپ کو گیارہ خواب کے بارے میں تو پتا چلتا لیکن آپ کو کچھ ضروری بات اور کچھ ضروری معلومات خواب کے حوالے سے آپ کو بتانا ضروری ہے نہیں تو آپ اپنے خواب کسی بھی شخص کے سامنے بیان کر دیں گے تو آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا تو اس لئے ہمیں ویڈیو کو پورے طریقے سے بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سب کچھ صحیح سے سمجھ آئے تو پہلے دوستو آئیے اب ہم چلتے ہیں ان گیارہ خواب کی طرف جو ہمارا اصل ٹاپک ہے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ان کا جسم نظر آتا ہے یا ہمیں ان کا صرف اللیباس نظر آتا ہے ان کے بال نظر آتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں ان کا چہرہ بھی نظر آتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں ان کا چہرہ نظر نہیں آتا اور ہمیں بہت ہی بہترین خوشبو محسوس ہوتی ہے تو اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی بھی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا خواب ہے اور دوسرا خواب یہ ہے اگر خواب میں صحابہ اکرام کو دیکھا جائے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے صحابہ اکرام خلفہ راشدین اور عشرہ مبشرا اور باقی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی آپ کو خواب کی حالت میں نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوش خبری ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے اور آپ اللہ کے دوست ہے تیسرا خواب یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ نے کسی نبی کو دیکھا ہے اللہ کے جو نبی ہے جو کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے ان میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر ان میں سے ایک نبی بھی آپ کے خواب میں نظر آتے ہیں یہ خواب بھی آپ کے لئے بہت ہی اچھا خواب ہے اور چوتھا خواب اگر خواب کی حالت میں آپ نے کسی نبی سے ملاقات کی ہے آپ نے کسی نبی سے ملاقات کی ہے تو یہ بھی خواب آپ کے لئے بہت ہی بہترین مانا جائے گا اور یہ خواب اگر آپ کو آیا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ ولی ہے اور پانچوا خواب اگر خواب کی حالت میں آپ کو ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نظر آتے ہیں یا آپ نے ان پر سلام بھیجا ہے یا آپ نے سلام اور درود بھیجا ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھی بات ہے اور آپ اگر یہ خواب دیکھے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکرہ نہ ادا کرے اور یہ سارے خوابوں کی یعنی جتنے بھی اچھے خواب ہوں گے ان سارے خوابوں کی سردار خواب ہے اور یہ بھی آپ کے ولی ہونے کی دلیل ہے اللہ کا برغزیدہ بندہ ہونے کی دلیل ہے اور چھتا خواب اگر خواب کی حالت میں آپ درود شریف پڑ رہے ہیں کہ آپ کے لئے بہت ہی بہترین خواب ہے اور ساتوہ خواب اگر آپ خواب کی حالت میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں یعنی ساتوہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں یا پھر ایک آسمان کی بھی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت ہی اچھا خواب ہے اور آٹھوے نمبر پر اگر آپ نے خواب کی حالت میں پل سرات دیکھی ہے جو قیامت کے دن لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اگر خواب کی حالت میں پل سرات آپ نے دیکھی ہے تو یہ بھی آپ کے لئے اچھا خواب ہے اور نوے نمبر پر خواب کی حالت میں اگر آپ آسمانوں پر گئے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھی خواب ہے اور یہ آپ کے ولی ہونے کی دلیل ہے اور نمبر دس اگر خواب کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے گوہ سے آزم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا ہے یا ان سے آپ نے بات کی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا خواب ہے اور یہ بھی آپ کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے نمبر گیارہ اگر خواب کی حالت میں آپ نے قرآن شریف کو پڑھا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کی ہے اور اس کو دیکھا ہے چوما ہے ان میں سے کوئی بھی ہو تو یہ بھی خواب آپ کے لئے اچھا ہے اور آپ اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ایسے جو خواب ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کو آتے ہیں یعنی اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں اللہ جسے سے محبت کرتا ہے ان لوگوں کو آتے ہیں تو پہر دوستو آپ کو یہ وڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو ان میں سے کون سا خواب آیا ہے یہ بھی ہمیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی وڈیوز لاتے رہتے ہیں تو ہم ملتے ہیں فر ایک نئی وڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام والیک